سو ہیلو بھائیو اکے ہیئر کیس آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ہم سب بڑی آؤں گے سو حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے پر انف پی جی کے نیو کانسپ کے ٹوٹوریل کے ساتھ کمال کا کانسپٹ ہے بہت ہی بڑیا کانسپٹ آپ کو نظر آرہا ہے باڈی کی شیپ کے اوپر ایفیکٹ والا کانسپٹ ہے جہاں سے ہمارا دل اوپر کی طرف نکلتا ہے اور آپ سب سے مہن بات یہ دیکھیں ہماری فوٹو دیکھیں ہماری فوٹو جو ہے وہ بلکل ایک ریالیٹیس لک دے رہی ہے بڑی محنت لگائی ہے میں نے اس کو سوچ بوجھ گئے کہ بھائی کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو ادھر سے سوچا ادھر سے سوچا کریٹیو موڈ یہ بھی کیا سو اس کے بعد اب آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں تو یہ سکن پر جھوڑٹیں یہ چیزیں صاف نکلتی بھی لگائی تو پینجی ہے لیکن نہیں لگے گی کہیں سے بھی پینجی نہیں تو ورک بہت ٹائٹ ہونے والا ہے میں آپ کو ایک ایک اسٹیپ کر کے اسٹیپ کوئی بھی مس نہیں کرنا ہے بھائی اسٹیپ مت مس کرنا ورنہ آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا اور ایڈیٹنگ ایسی کرنا یہ فاڑو ایڈیٹنگ مزیدار لگے گی سو اسٹیپ مت مس کیجئے گا اور ویڈیو اچھے سے ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھا ہے ویڈیو یا میرے بھولنے کا ڈاز آپ کو چلے گئے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہو لنک ڈسکیپشن میں آویل بل ہوگی آج ہے نا ہم وہاں پر باتیں شادی ہوتی ہوں اور پیڈ ورک بھی ہوتا ہے سو ہم ویڈیو کے طرف چلتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پوز جگا دیتا ہوں پوز کا ہمارا ہاں تو ایسی ایڈیٹنگ کے لئے بھائی آپ کو کچھ اسٹیپ سے پوز کے لئے کروانا ہوگا شادو تار لینے ہوگا اور اس کے بعد بلک کلر کا کچھ بھی پہن سکتے ہو اور غور سے دیکھنے یہ ہے کہ آپ نے اپنی گردن کو فل پیچھے کر لینا ہے مطلب فل پیچھے کر لینا ہے اور اپنا سینہ اس طائب سے تھوڑا سا یہاں رکھنا ہے اور ہاتھ دیکھ لیں ہاتھ یوں ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی دیکھ لیے گا پوز کے لنک نیچے ملے گی تو ڈاؤنلوڈ کر لیے گا اب جب آپ نے پوز کے لکھ کروالی ہے تو اس کے بعد جب بیگران ہو گا اس کو آپ نے کھول لینا ہے پکس آرڈ میں سو صحیح بیگران پکس آرڈ کے اندر کھل چکا ہے بیگران وغیرہ کر لیں گا آپ کو نیچے گوگل ریپ ہے فریلی آویلی بل ہوگی ڈاؤنلوڈ کر لیے گا اب بیگران کو کھول لینے کے بعد سمپل ہی آگے دراؤ ٹول میں آپ نے آنا ہے دراؤ ٹول میں آنے کے بعد موڈل کی فوٹو کو ایڈ کریں گے جو ایڈ فوٹو ہوتا ہے یہ فوٹو میں جائیں گے اور کریں گے پوز کو ایڈ سو موڈل کی فوٹو کو میں نے ایڈ کر لیا دن فوٹو کا بیگران پہلے سے ریس کر لیا میں نے اگر آپ کو بیگران وغیرہ کرنے نہیں آتا ہے تو ڈسکپشن میں ویڈیو کی لنک مل جائے گی جہاں سے جا کر آپ ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں اب موڈل تو مطلب اس ٹیپ سے ہمارا یہ بند ہے اب ہم اس کو یوں تھوڑا سا یوں ٹیڑا کر دیں گے ٹھیک ہے اس ٹیپ سے تھوڑا سا بلکہ سوری ہاں ٹیڑے ہی کریں گے اس ٹیپ سے ہم یہاں پہ پھر اس کو بڑا کریں گے ٹیڑا کر دیں گے کیونکہ اس کی ٹانگیں اب ہمیں نظر نہیں آئیں گے تھوڑا سا اور یوں کر دیں گے یہ بیسٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو یوں بڑا کرنا اتنا اور اس کو لگانا بیچ میں کہ اس کا ہاتھ جو اینڈ والا جو ہاتھ ہم نے وہ بلکل اینڈ میں جائے گا اور اس کو بلکل بیچ میں لگانا ہے ہم نے مطلب بیگراؤنڈ کے بیچ میں لگانا ہے سمجھ رہے ہیں بیگراؤنڈ کے بیچ میں اس کو لگانا ہے ہم نے سو اس ٹیپ سے میں نے یہاں پر اس کو بیچ میں لگا دی ہے دیکھ لیں کس ٹیپ سے لگا ہے بیچ میں جس ٹیپ سے لگا ہے اس کے بعد آپ کٹس وغیرہ جو آپ کے ہوں ان کو کاٹ دیے گا اگزیمپل کے طور پر آپ کے جو ہے میں نہیں کاٹتا ہے یہاں پہ کٹس کیونکہ میرے کو جسٹ ٹیٹوریل بنانا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب یہاں پر آپ نے صرف یہاں پر جسٹ موٹل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے دن کر دینے دن کر دینے کے بعد اب ہماری آجاتی ہے مین پی این جی اب پی این جی پہلے لگائیں گا غورت نئی نہیں نہیں ہاں پہلے پی این جی لگائیں گا ٹھیک ہے اب ایڈ فوٹو آپ اس کو میں جیسے آپ کی فوٹو نظرہ کیسے کرو گا تو اس کے لیے سارا ورک ہے تو یہی ورک مین ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پی این جی کو پہلے تو بڑھ کر لینا ہے اور بڑھ کر دینے کے بعد یہ جو آپ کا پیڑ جہاں تک مطلب آپ کا پیڑ ختم ہو رہا ہے پینڈ جہاں پہ آپ کے ختم ہو رہی ہے ادھر تک اس کو پی این جی کو بٹھانے کی آپ نے کوشی کرنا ہے مطلب پینڈ تک آپ کی یہ پینڈ جی چلی جائے اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں اس ٹائ دیں گے ایریزر میں آپ آ جائیں گا اور آ جائیں گے انوٹر پہ اب آپ نے اپنے ہاتھ کی صفائی رکھانی ہے آپ نے دیکھیں اس ٹائپ سے یہاں پر اس کو پہلے تو یہاں پر لے آنا ہے اور اس کے بعد سائیڈ سائیڈ سے بلکل اس کے ذرات بھائر نہ جانے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے مطلب آپ لائے کرنا ہے آپ نے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے سمپل ہی کر رہا ہوں مطلب آپ جب اچھے طریقے سے کر ہاتھ چلائیں گے نا ہاتھ چلانے کا مطلب وہ بلہ ہاتھ نہیں یہا بلکل آپ کی فوٹو کو ایسا مطلب بلکل ایسا لگے گا کہ یہ آپ نے پینجی نہیں لگائی ہے بلکل ایک ریالیٹی سلوک دے گا وہ اس وجہ سے جب آپ اپنے ہاتھ کو بلکل بیس طریقے سے چلائیں گے جو میں زلدی صاحب اس کو کر دیتا ہوں اتنا کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا اس طریقے سے میں نے اپلائے کر دیا دیکھیں سب جگہ پر کتنے بیس طریقے سے آپ کے سامنے اپلائے کیا ہے میں نے تو اب آپ کے سامنے جھوڑٹے آگئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سائز کو بڑھا کر یہاں سے دل کو نکال لینا ہے مطلب دل کو فل طریقے سے جو دل ہوگا یہاں پر اس کو یوں نکالنا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے میں یہاں پر نکالوں گا یہ چیز آپ نے بالکل غور لائک دیکھنی ہے اب یہاں سے یہ یوں آرہا ہے تو اس کو میں یہاں سے اس کی جو لائن ہے ہارڈن یوں یہ دیکھیں یہ چیزیں میں ملا رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ چیزیں تو بالکل دیکھنی ہوتی ہیں کہ مطلب ہاں یہ تو جیسے اب یہاں سے یہ یوں ہو رہا ہے تو یہاں سے میں یوں ملا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں سے یوں ملا دیا اب یہاں پر ہمارا دل جو ہے یہ نکل چکا ہے یہاں سے دل کو فورا تو لے آو بھائی یہاں پر دل پورا آگیا اب اس کے بعد آپ نے سمپل یہ کیا کرنا ہے یہاں پر opposite کو down کر لینا اور اس کے بعد بڑھا لینا یہاں پر size کو اپنے اور یہاں سے بلکل جو end والے part ہوتا ہے نا مطلب بلکل end والے opposite کو یہاں پر 15% رکھ دینے کے بعد اس کو erase کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے وہ لکا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے یار آپ نے png add نہیں کری ہے مطلب آپ ٹھیک جا رہے ہو تو اس کے بعد ہم نے جب یہاں پر یہ کر لیا اس کے بعد سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہوگا ادھر سے تھوڑا سا اس کو erase کرنا ہوگا اور ادھر سے تھوڑا سا اس کو یوں لیانا ہوگا اب یہ ہوگیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ تو لک چکی ہے اب غور سے دیکھیں آپ نے دینی ہے اب اپنی skin کی tune وہ skin کی tune کیسے دو گئے آپ بھائی یہاں پر ہم آتے ہیں ایڈجیس میں اب غور سے دیکھیں ایڈجیس میں آ جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے contrast کو اب میں یہاں پر کم کر کے دیکھتا ہوں بڑھا کے دیکھتا ہوں بڑھا کے دیکھ رہا ہوں تو ہماری اس والی color سے تھوڑی matching ہو رہی ہے تو contrast کو میں نے یہاں پر 24% بڑھا دیا جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں کرنا آپ نے آپ کو just example کے طور پر میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں کلیٹی کو یہاں پر بڑھا دیں گا کلیٹی کو آپ نے بڑھانا ہے بالکل اب آپ کی skin پتہ نہیں کیسی ہو کیسی نہیں ہو تو یہ ہر skin کے اوپر based ہوگا تو اب یہاں پر یہ temperature کو میں جب بڑھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس سے تھوڑی بہت اور زیادہ مل رہی ہے تو یہاں پر simply میں temperature کو بھی بڑھا دیا ہے میں نے اور اس کے بعد hue کو میں یہاں پر تھوڑا سا plus کرتا ہوں یعنی 4% تو یہ hue کے plus کرنے کے بعد بھی اور زیادہ ملتے میں نظر آ رہی ہے اور یہاں پر highlights کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں دیکھتے ہیں کم کر کے ہاں تو کم کرنے کی ضرورت میں highlights کو یہاں پر اس کے بعد situation کو نہیں چھڑے اس کے بعد بھی ہماری مطلب وہ جو پینجی ہے وہ کافی زیادہ مل رہے ہیں لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی end تک اگر آپ دیکھیں گے اگر end تک آپ کو سمجھ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی کیسے ملا سکتے ہیں تو اس کے لیے تو مطلب اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے ہلکل کا ہر step ہوگا تو اس کے بعد اس step کے بعد آپ کی photo ملنے میں آپ کو نظر آنے لگی گی تب آپ پھر بات کریے ہم اس سے اب یہاں پر یہ ہے آپ کے سامنے یہ تو لگ چکی ہے جتنا کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے اب اس پر کر لیا ہے اس کے بعد ہم done کریں گا done کر دینے کے بعد یہ ابھی مزہ دار نہیں لگ رہا ہے یہ سب مطلب پی جی کی یہاں سے تھوڑی black black وہ آ رہی تھی یہاں سے تھوڑی black black مطلب شدو ٹائپ آ رہی تھی تو add photo میں جائیں گے اور کل والی جو black color کی پینجی تھی اس کو جلدی سے add کر لیں گے دبل دفعہ کل والی دونوں black پینجی کو میں نے add کر لیا اور کل والا جو ورک تھا ویسے کوئی سیم ورک کرنا ہے ہم نے تو اگر آپ نے کل کی ویڈیو دیکھے گئے تو آپ کے لئے بہت آسان ہے اب یہاں پر اس کے لئے آپ نے اس کو اب یوں بڑا کر لینا ہے یہاں سے اس کو یوں بڑا کر لینا ہے اڈے بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہو یہاں پر بڑا کر دینے کے بعد اب غور سے دیکھیں opposite کو down کر کے opposite کو down کر کے آپ نے یہاں پر بلکل steps اس کو بٹھانے ہے simply جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بٹھائے ٹھیک ہے بڑا دینے کے بعد opposite کو اس کی بڑا دیے گا اس کے بعد simply آپ آ جائے گا eraser میں غور سے دیکھیں میں جو بولنا وہ سمجھیں اور eraser میں آ جانے کے بعد پہلے تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر یوں کر لیتا ہوں اس کے بعد eraser میں آتا ہوں inverter پر آ جاتا ہوں اور opposite کو یہاں پر down کر دیتا ہوں 34% اور اس کے بعد size کو بڑھانے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے ہم نے اس کو draw کرنا ہے اس type city کے ہاتھوں پہ لانے اس کے part کو اور یہاں پر لانے اچھا میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ سب part ہم کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پر پڑھانے پی جی کا یہ تھا کہ یہاں پر یہ جو white light پڑھ دی تھی اس کے اوپر یہ دل جو نکل رہا ہے اور اس کے علاوہ پیچھے سے black چیزیں تھی اب جب ہم پیچھے سے یہاں پر black shadow create کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا ویسے ہی لگے گا کہ اوپر کی طرف سے کوئی white light آ رہی ہے جو ہمارے یہاں پر پڑھ رہی ہے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹی چیزیں بہت زیادہ important رکھتی ہیں معنی رکھتی ہیں ابھی تو نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے لیکن یہ بڑے بڑے editors use کرتا ہیں یہ والی چیزیں یہ مطلب یہ جو اوپر سے light پڑھ رہی ہوتے ہیں lighting والے effect نہ بہت زیادہ تو یہاں پر اس type سے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر اس کو یوں کر دیئے بٹھا دیئے اب اس کے بعد simple یہاں سے اس کو تھوڑا سا یوں یوں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد simple ہی ہم کچھ بھی نہیں کریں گے یہ ہمارا ہوگیا ہے تو اس کے بعد simple ہی ہم یہاں سے done کریں گے اور done کر دینے کے بعد اس کے opposite کو ہم نے یہاں پر رکھنا ہے اس کی opposite کو جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے تقریباً آپ نے یہاں پر اس کی opposite کو رکھنا ہے 54 زیادہ ہو جائے گا مطلب ہاں ٹھیک ہے 54% تک اس کی opposite کو رکھ کر جو second والی پینجی تھی ہماری کان گئی ادھر ہی میں نے رکھی تھی second والی پینجی جو تھی اب کیا کروں یہ دیکھیں یہ رہی یہ رہی آگئی آگئی second والی پینجی کو ہم نے یہاں پر یوں کرنا ہے second والی پینجی کو بھی اسی type سے یوں بٹھا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو بٹھایا ہے اس type سے یوں بٹھا دینا ہے second والی پینجی کو تھوڑا ہم چوڑا کر لیں گے چوڑا کر دینے کے بعد اس کو صرف یوں بٹھائیں گے اس type سے ٹھیک ہے اور سے دیکھیں اس type سے بٹھا دینے کے بعد second والی پینجی کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم سیمبل یہاں پر opposite کو down کر کے تھوڑا سا eraser میں آئیں گے جیسے ہم نے پہلی والی پینجی کے ساتھ کیا تھا opposite کو down کر لیا تھا 34% ویسے ہی کر لیں گے size کو بڑھا لیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی draw کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کا یہ والے جو آدھا پیٹ کا حصہ ہے اس کو چھپانے کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہے آدھا والے پیٹی کے ساتھ کو یوں چھپانے کوشش کریں گے اس type سے یہاں پر draw کریں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے میں سیمبل سب چیزیں کرتا ہوں میں ویڈیو فاروارڈ نہیں کرتا آپ کو سمجھ آئے تو یہاں پر اس type سے ہم یہاں پر یوں کریں گے اور یوں کر دینے کے بعد ادھر ہم opposite کو down کر کے کیا کریں گے ہم یہاں پر اس کو اس والے black shadow سے ملانے کوشش کریں گے اور ایک مطلب وہ سایہ اوپر سے آپ کو نظر آتا ہوا جب آپ یہ shadow کر رہیں گے تو آپ کو اوپر سے ایک سایہ نظر آتا ہوا نظر آئے گا کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ جو مطلب اوپر کی لائٹنگ سے وہ والی لائٹ آ رہی ہے تو زمبری اس کو بھی میں نے apply کر دیا آپ apply کر دینے کے بعد اب غور سے دیکھیں opposite کو جو رکھنا ہے اس کی ہم نے رکھی تھی تو آپ کے سامنے لگ رہا ہے کہ اوپر سے نا وہ light پڑھ رہی ہے اور ہمارے اس پہ آ رہی ہے تو آپ tension مت لیجئے سب کام آپ کے سامنے آگے ہوں گے آپ پہلے کے بعد اس کے بعد فرق دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ کے سامنے فرق آگیا ہے سو یہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں سمجھ آئے ہوگی اب اسیمبل یہ آپ کا یہ کام ختم ہویا ہے آپ draw tool سے جلدی سے جا کے کو save کر لیں اور light room میں بالکل میں آپ کو مطلب جسم سے فوٹو کو ملانے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس کے لئے کھول لیتے ہیں جلدی سے فوٹو کو light room میں اچھے ایک اور چیز دیکھ لیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ بھائی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو فوٹو آپ پوری بنا پاؤ یہ آپ کو یہاں سے ایک وائٹ چیز نظر آ رہی ہوگی اور یہاں سے یہ مطلب بلکل کال ہے تو یہ میچ کیسے مطلب بلکل زیادہ اب تھوڑی بہت یہ پینجی کا لگ رہا ہے تو اس کے لئے آپ ٹول میں آگے کلون میں آیں گے اور سے دیں گے کلون میں آ جانے کے بعد یہاں پر یہ بروش والا جو option ہوتا ہے اس کے بروش کو آپ نے بڑھا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ وائٹ والا area سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکل بلکہ آپس اور زیادہ ڈاؤن کر کے ہلکل کا آپ نے کیا کرنا ہے یوں 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 اس کو کیا کرنا ہے اپنی یہاں پر اپلائے کرنا ہے ادھر لیانا ہے تھوڑی سی مطلب روشنی اس سے جو ادھر ہے روشنی وہ آپ کی ادھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی ادھر ادھر بھی تھوڑی آ جائے گی اور opposite view down ہوگی تو بلکل کم کم آئے گی تو اس کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے سامنے ادھر بھی روشنی پڑی تو آپ پہلے دیکھیں اس کے بعد کے دیکھیں تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز بتائیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی فوٹو اور زیادہ مطلب نظر آئے اب فوٹو کو جلدی سے لائٹروم میں کھول لیتا ہے سو اب ہماری فوٹو لائٹروم کے لدر کھول چکے غور سے دیکھیں جو میں بتاتا ہوں بلکل غور سے یہ سنیے گا اس کے لیے بہت زیادہ important ہے سب سے پہلے آپ ایفیکٹس میں آجانے کے بعد آپ نے یہاں پر جیسٹ آپ نے کیا کہتا ہے وہ میرے توتہ چیکھ رہا ہے تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ کبھی چیکھتا ہے تو اس کو اگنور کیجئے کہ یہاں پر صرف ٹیکسٹر کو بڑھانا ہے آپ نے تقریبا ٹیکسٹر کو بڑھا دینا ہے یہاں پر ٹوئنٹی فائی پرسن تک کلیٹی کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیے گا بلکل تھوڑا سا مطلب کلیٹی کو تقریبا آپ نے بڑھا دینا ہے یہاں پر ایٹ پرسن اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر لائٹس میں لائٹس میں آجانے کے بعد غور سے دیکھیں یہاں پر آپ نے ہائی لیٹس کو مائنس کرنا ہے تھوڑا سا مطلب بلکل تھوڑا سا مائنس کرنا ہے ہائی لیٹس کو تقریبا ٹھائٹی ون یا ٹوئنٹی فائی پرسن اس کے بعد شیڈوز کو ابھی چھوڑ دیں وائٹس کو تھوڑا سا کم کریے گا اور بلکس کو زیادہ کم کرنا ہے آپ نے آجانے پر ٹوئنٹی پرسن شیڈوز کو بس تھوڑا سا بڑھا دیں تقریبا ٹوئنٹی پرسن اس کے بعد برابر مائچ ہے ٹیمپریٹس کو ٹو پرسن پلس کر دیں اور پلس کر دینے کے بعد مکس ٹول میں مکس ٹول میں یہاں پر ریلو کلر کی سیچویشن کو تھوڑا سا مائنس اور اورنج کلر جو اسکن کا ہے تو یہاں پر ہم اس کی لیومنیس کو تھوڑا سا کم کرتا ہے ٹین پرسن غور سے دیکھیں اور ہیو کو بڑھا دیتا ہے سکس پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہلکہ ہلکہ میچنگ ہوگی فوٹو آپ دیکھتے جائیں ہیو کو بڑھا دیا ہے سکس پرسنٹ اور یہاں پر ہم نے لیومنیس کو اس کی مائنس کر دیا اب اس کے بعد ہم ڈن کرتے ہیں اور ڈن کر دینے کے بعد غور سے دیکھیں یہ ٹیمپریچر نیچے جو ٹرنٹ ہوتا ہے اس ٹرنٹ کو اس طرف کرنے سے ریڈ فوٹ ہوتی ہے اس طرف کرنے سے گرین میں آتی ہے تو یہاں پر اس ٹرنٹ کو ہم یہاں پر مائنس کریں گے مائنس ٹھیک ہے مائنس ٹین کریں گے ٹھیک ہے آپ مائنس ٹین کریں گے تو اس کے بعد بیک اور اس کے پہلے کا فرد دیکھیں تو آپ کی جو اسکن ہے وہ میچ ہوتی میں آئی گی آپ کی باڈی سے سو اب اس کے بعد سمپل ہی آپ آئیں گے یہاں پر یہ جو کیا کہتا ہے برابر میں جو یہ ہوتا ہے کیا کہتا ہے یہ ایفیکٹ والا ایفیکٹ میں آ جانے کے بعد وگنیڈ والی اپشن کو لازمی آپ نے کم کرنا ہے آپ پر تقریبا ٹوئنٹی یا پھر ٹھارٹی پرسن تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے جو گرین اماؤنٹ ہوتا ہے جیس ہم اس کو بڑھا دیں گے تاکہ فوٹو میں شارب زیادہ آ جائے ٹوئنٹی پرسن تو اب میں آپ کو فوٹو میں فرد دکھا سکتا ہوں آپ پہلے کی فوٹو دیکھیں اس کے بعد کی دیکھیں آپ کی بیکراؤنڈ سے مل رہی ہے اور یہ جو وائٹ والا اشارہ جو پینجی کا آ رہا ہے تو اس کا یہ لکھ ہے کہ اوپر کی طرف سے لائٹ پڑھ لی ہے اگر آپ کے ساتھ تھوڑا اور ایفیکٹ دینا ہو تو آپ یہاں پر پکسارڈ میں آ کر برائٹنس وغیرہ کو بڑھا کر کیا کہتے ہیں آپ بیچ میں یہاں پر چہرے پر اور اور زیادہ یہاں پر لائٹ ڈاکر اور پیچھے تھوڑا اندھیرہ دے دیں گے یا ڈوٹ جنج بن کر دے دیں گے ادھر آگے پیچھے تو آپ کی فوٹو اور زیادہ مزیدار ہو جائے گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی یہ کیا کروں کام تھا اور امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے یا کچھ نہ سمجھو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر ملتا ہے امنے سوڈیو میں تب تک خیال لگے گا اللہ حافظ